لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ مَعِبْ وَقُلِّئُ لِلْأَلْحَابِ ہر روز قرآن اور اترت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز ناظرین آپ نے آیات پاک کی تلاوت کو سنا خدا و اندعالہ میں رشاد فرما رہا ہے بے شک صاحبانِ تقوی باغات اور نہروں کے درمیان ہوں گے اس پاکیزہ مقام پر جو صاحبِ اقتدار بادشاہ کی بارگاہ میں ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے والوں کے لئے ترہ ترہ کی نعمتیں جو دنیا جیسی نعمتیں ہیں ان سے نوازہ ہے جو لوگ جنت میں رہیں گے ان کے لئے خدا و اندعالم نے ایسی نعمتوں کا انتظام کیا ہے جیسے ہم مادی نعمتیں بھی کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو روحانی اور مانوی نعمت کو اپنے بندوں کو نوازہ ہے صاحبانِ تقوی کو نوازہ ہے اس کا مزہ اس کا اندازہ اس کی قدر بہت زیادہ ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے جس کا لطف دنیا کی نعمتوں سے حاصل نہیں ہو سکتا انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جنت میں رہنے والوں کی جگہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر رہیں گے جو مقامِ صدق ہے پاکیزہ مقام ہے اور سب سے بڑھ کر قربِ پروردگار ہے ایسی جگہ ہے جو سراسر حق ہے نور ہے سچائی ہے جہاں دور دور تک باطل کا گزر نہیں ہے یہ آیت اور اس کا انداز اگر انسان غور کرے کتنی شدت کے ساتھ کتنی زیادہ زور دے کر اہمیت کے ساتھ اللہ کی قربت اور اللہ کے پاس صاحبانِ تقوی کے رہنے کا ذکر کر رہی ہے اور یہ واضح کر رہی ہے کہ صاحبانِ تقوی کے لئے یہ بہت بڑا اینام ہے کہ جتنے بھی اللہ کے نیک صالح متقی پرہیزگار بندے ہیں ان سب کے لئے بہت بڑا تحفہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رہیں گے قربِ پروردگار اللہ کے قریب رہیں گے اس کے قریب ساکن رہنا یہ بہت بڑا تحفہ ہے سرکارِ رسالت ماب سے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا اے احمد بے شک جنت میں ایک محل ہے جو ہمارے خاص بندوں کے لئے ہے میں ہر روز ستر مرتبہ اس کو دیکھتا ہوں اس کی زیارت کرتا ہوں اور اس محل میں رہنے والوں سے ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو میرے خاص بندے ہیں اور جب جنت میں رہنے والے جنت کے کھانوں جنت میں جو غزائیں دی جائیں گی جنت میں جو پینے کے لئے مشروبات دی جائیں گے جو شراب دی جائے گی جنت میں پاکیزہ شراب جب ان سے وہ خوب لذت اٹھاتے ہیں خوب مزے لیتے ہیں اس وقت وہ میری باتوں کو میری گفتگوں کا بھی مزا لیتے ہیں ان کو ایک لطف آتا ہے یعنی اللہ جو گفتگو کرتا ہے جنت میں پائے جانے والی نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہیں یہ صاحبانِ تقویٰ جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی گفتگو کی لذت بھی انہیں محسوس ہوتی ہے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں وہ یقیناً جنت میں رہنا صرف ہنر نہیں ہے فن اور آرٹ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو جنتی بنا لے جائے اگرچہ یہ بھی بہت بڑا فن ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو جنتی منوا لے لیکن جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جنت میں بھی ایسی جگہ پر ایسے مقام پر دیکھے ایسے مقام پر پائے جو مقام قرب پروردگار ہو جو اللہ سے قربت کا مقام ہے وہاں پر ہو ایسی جگہ جو نبی کا مسکن ہو جو آلِ نبی اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کا مسکن ہو انسان وہاں پر اپنے آپ کو پائے یقیناً اہلِ بیتِ اتھار کے چاہنے والے ہر ازان کے بعد یہی دعا کرتے ہیں وَجْعَلْنِي مُسْتَقَرَّمْ وَقَرَارَا اِنْدَ قَبْرِ نَوِيِّكَ دنیا میں یہ تمنہ رکھنے والے کہ قبرِ نبی کے نزدیک ہمارا پناہ ہماری پناہ گاہ قرار دے ہمارا ٹھگانہ قرار دے انشاءاللہ اس دعا کی قبولیت کے ساتھ جنت میں بھی وہ جو بائیمان ہوں گے جو صالح بندے ہوں گے نیک عمال کے حامل ہوں گے متقیوں پر حزگار ہوں گے جنت میں بھی وہی منزل پائیں گے کہ جہاں پر نبی اور آلِ نبی کا ٹھکانہ ہوگا خدا یا ہم سب کو اپنے نیک صالح اور متقی بندوں میں قرار دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ